یہ سٹوڈیو میں خوش آمدید آپ کو بتائیں کہ مصطفی نواز کھوکر سینٹ کی رکنیت سے مصطفی مصطفی نواز کھوکر نے استیفہ چیئرمن سینٹ کو جمع کرا دیا سینٹر فاروق ایچ نائک کی ہدایت پر اپنا استیفہ پیش کر رہا ہوں استیفہ کا یہ مطن ہے مصطفی نواز کھوکر دوہزار اٹھارہ میں پیپلز پارٹی کی نشست پر سندھ سے سینٹر منتخب ہوئے تھے اس بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مصطفی نواز کھوکر سینٹ کی رکنیت سے مصطفی نواز کھوکر نے استیفہ چیئرمن سینٹ کو جمع کرا دیا سینٹر فاروق ایچ نائک کی ہدایت پر اپنا استیفہ پیش کر رہا ہوں استیفہ کا یہ مطن ہے مصطفی نواز کھوکر دوہزار اٹھارہ میں پیپلز پارٹی کی نشست پر سندھ سے سینٹر منتخب ہوئے تھے آپ کو بتا رہے ہیں اس بارے میں پیپلز پارٹی کے یہ رہنما ہے مصطفی نواز کھوکر جنہوں نے سینٹ کی رکنیت سے مصطفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے مصطفی نواز کھوکر نے استیفہ چیئرمن سینٹ کو جمع کرا دیا سینٹر فاروق ایچ نائک کی ہدایت پر اپنا استیفہ پیش کر رہا ہوں استیفہ کا یہ مطن ہے مصطفی نواز کھوکر دوہزار اٹھارہ میں پیپلز پارٹی کی نشست پر سندھ سے سینٹر منتخب ہوئے تھے اس بارے میں آپ کو آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما مصطفی نواز کھوکر نے سینٹ کی رکنیت سے مصطفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور مصطفی نواز کھوکر نے استیفہ چیئرمن سینٹ کو جمع کرا دیا ہے سینٹر فاروق ایچ نائک کی ہدایت پر اپنا استیفہ پیش کر رہا ہوں یہ استیفہ کا مطن ہے مصطفی نواز کھوکر دوہزار اٹھارہ میں پیپلز پارٹی کی نشست پر سندھ سے سینٹر منتخب ہوئے تھے اس بارے میں آپ کو آگاہ کریں آپ کو بتاتے چلیں کہ مصطفی نواز کھوکر سینٹ کی رکنیت سے مصطفی ہو گئے ہیں مصطفی نواز کھوکر نے استیفہ چیئرمن سینٹ کو جمع کرا دیا سینٹر فاروق ایچ نائک کی ہدایت پر اپنا استیفہ پیش کر رہا ہوں استیفہ کا یہ مطن ہے مصطفی نواز کھوکر دوہزار اٹھارہ میں پیپلز پارٹی کی نشست پر سندھ سے سینٹر منتخب ہوئے تھے اپ ڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ رہنما پیپلز پارٹی مصطفی نواز کھوکر سینٹ کی رکنیت سے مصطفی ہو گئے ہیں مصطفی نواز کھوکر نے استیفہ چیئرمن سینٹ کو جمع کروا دیا ہے سینٹر فاروق ایچ نائک کی ہدایت پر اپنا استیفہ پیش کر رہا ہوں